سو ہلو گائز کیسے آپ سبھی لوگ سواگتا ہے آپ سبھی کا ایک اور دھماکی دار گیم پلی ویڈیو میں آج ہم کھیلنے جا رہے ہیں چو چو چالز پورر سپائٹر ٹرین گیم تو گائز اس گیم میں ہم بیسکل ہونے والے ہیں مانسٹر ہنٹر اور ہم مانسٹر کاسکار رہتے ہیں تو ابھی یہ ہیوزن ہے ہمارا گائیڈ تو گائز یہیں ہمیں بتائے گا جی اوپنے اس سپائٹر ٹرین کہاں پر ہے اور ہم اسے کیسے مار رہا ہے تو ابھی ہم اس آئلینڈ پر آ چکے ہیں جہاں پر سپائٹر ٹرین رہتا ہے اور گائز ہیوزن کہہ رہا ہے کہ یہاں پر وہ صرف ٹرین کی ایک اکیلا خطرہ نہیں ہے یہاں پر اور بھی مانسٹر ہیں اور ان سے بھی ہمیں سمجھ کر لینا پڑے گا تو ابھی چلتے ہیں ہیوزن سے بات کرتے ہیں تو گائز ہیوزن کہہ رہا ہے کہ یہاں پر ایک پارڈی ہے اس پارڈی کی چوٹی پر ایک شیڈ ہے اور اس شیڈ میں ایک ٹرین ہے اور اس ٹرین کا جو مالک تھا اسے ہی سوچو چالس نے مار ڈالا ہے اور کہاں کے آئلینڈ پر بہت سارے رینے والے لوگوں کو سوچو چالس نے مار دیا ہے ابھی تو اشن کر ہی کپی ڈر لگ رہا ہے یہ سوچو چالس سے ملیں گے تب کتنا خطرناف ہوگا گائز اس پارڈی ہے یہ مجھوزن بھائی میرے کو چھوڑ گی مطبق بھائی اکیلا میں ڈر رہا ہوں بھائی کیا سن سستے نمک نمک سونگی جا گیا بھائی سستے سے بھائی کپنا تیز وغی بھائی تو پناس سلو ہو جائے یار ابھی اس کے ساتھ سالتے ہیں سو بھائی جیر ہی وہ شیڈ اکی تو ہی ہمیں اس شیڈ کے پاس لے کے آرہا تھا بھائی اسی شیڈ کے اندر ہے وہ ٹرین جنہیں ہمیں چالس کے خلافی اوز کرنا ہے بھائی ابھی اس جن سے بات کرتے ہیں بھائی اس شیڈ کا جو دور ہے وہ لوک ہے اور اس کی ہمیں چابی لے کے آنے پڑے گی کہیں سے بھائی اس کے لئے چابی لے کے آنا پڑے گا سو بھائی اس کی چابی جنگل میں ایک خوبڑی ہے اس کے اندر ملے گی اس چابی کو جو لے کے آتے ہیں اور بھائی کہیں رہتے ہیں چالس نامنے پڑے گی تو ابھی اس کی کو لینے کے لئے جلتے ہیں ایک بار چیک کر لیتے ہیں سچ میں تو لوک ہے یار بھائی چلتے ہیں وہ شیڈ کا پہ میپ میں چیک کرتے ہیں یہ تو زیادہ دور نہیں تھوڑہ پاس ہی یہ ہی میرے ساتھ سال پڑھ بھائی بھائی اس بیک گرانڈ میں بیک گرانڈ میں تو ہوا بغیرہ چلتے ہیں اس کی موزی کارا وہ بڑا ہی خطرنا اگر ڈر لگ رہا ہے بھائی اس پر ایت آئی ہیں اسے تو نکلتے ہیں بھائی تو ابھی چلتے ہیں اس شیڈ میں دیکھتے ہیں کیا ہے اگر وہاں سابی تو آسانی سے مل گئی اور کچھ دیکھ پہیں گئی اور کچھ چیزیں تو یہاں پہ نہیں چلو کچھ نہیں ابھی چیدہ چلتے ہیں ہوجین کے پاس لے بھائی ہوجین ہم تیرے لیے جا بھی لے گیا ہے اور بھائی بڑی مشکل سے جا بھی ملی ہے ہمیں مشکل بنی بھی آسانی پہ چلتے ہیں گای سابی چلتے ہیں سابی چلتے ہیں یہاں وہ ٹرین ہے یہ مشکل میں پہ کھڑا ہو گیا چلو ارے گائز یہ دیکھو اس ٹرین کا بھی نام بھی چالس ہے بھائی دونوں کا اسیم سے نام چالس لیکن اس ٹرین کا نام چوچو چالس ہے جیسے ہماری ٹرین کے اپ گریڈ ہے آگے جیسے جیسے ہمیں سکرپس تو گائز اس کی کرنسی سکرپ ہے ہمیں جیسے جیسے سکرپ ملے گئے ہمیں اسے ہمیں ٹرین کو پرینڈ کریں گے یہ مشن کرنا چاہی جیسے ہمیں چوچو چالس سے فائٹ کر گئے ہیں جن توی نہیں چل دی ہاں پہ کیسے آگا ہے تو ابھی جن سے ہی بات کرتے ہیں تو ابھی چلتے ہم چوچو چالس کا سکار کرنے کے لئے اوکے تو گائز یہ ہمیں توڑا گائیڈ کر رہا ہے جو ماشین گن ہے اور یہ جیسے اسکرپ ہے ان سے ہم اپنی ٹرین کو کسی اپریڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے ہمیں وہ زیادہ جانت کریں کی ضرورت نہیں ہے سو ابھی ٹرین میں نکالتے ہیں یہاں سے اوہ بھائی چلی ٹرین کی جل پڑی اوہ یہ ہم اتنا بیک راؤنڈ بے اتنا ہورو مزکر کو دے رہا ہے اوہ چالس آگیا بھائی چالس آگیا چالس آگیا چالس آگیا چالس کر رہا ہے بھائی یہ لوگ پترناک سپائیڈر ٹرین بھائی یہ تو موٹ بڑا ہے بھائی یہ پسٹڈی پر نہیں چل گیا رہا ہے یہ پسٹڈی پر نہیں جا سکتا ہے یہ بھائی چلی چاہنا کھایا بھائی اس نے ہیزین کو تو مٹا دیا سائیڈ یہ دیکھتے ہیں بھائی اس کا کتنا پورا آل کر دیا ہیزین کا ہیزین کہہ رہا ہے کہ ہمیں جو اس ٹرین کو مارنا پڑے گا اور اس کو مارنے کے لئے ہمیں ایک انڈو اٹھا کرنا پڑے گا ہمیں انڈو کی ٹرین کو مارنے کے لئے ہمیں انڈے چاہیں گے تین انڈے یہ ایڈس کان سے ملیں گے ہمیں اس کے بیٹے کو پسانا ہوگا اس کا بیٹا بھی اسی آئی لینڈ پر کہیں اوپر ہے تو وہ سب کچھ کریں گے ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ویڈیو کسی لگی کومنٹ کر کے بتائیں اور چینل کو سسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں